ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید مجھے لگتا ہے کہ اب بٹ اس میں تھوڑی سی بیتری آئی ہے لیکن سٹل سٹیویشن پیٹ کرتے ہیں آج میں کریں ہم دیت کی بات کریں تو سکسی چی کے قریب دیت جو ہے وہ ریپورٹ ہوئی ہے اور اس حوالے سے ہم ڈسکاشن کریں گے جس طرح امنان نے بھی کہا کہ شاید ہمیں لگ رہا ہے کمپارٹیوی کیسز کم ہو رہے ہیں ساری سٹیویشن بھی ہے ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ میں ہے ماہر بھائی امراز ہیں ساری سٹیویشن پیٹ کریں گے آیاں ساری سٹیوی شiek رو ہے اس کی خطین piano ہے اور بجب supuesto شاید ہمارے ساد ہیں اگر ہمیں گے تو ہمارے س هاتھ پڑھ راست دیت کی ходی کرنےаботے ہیں اور جانف دیت کی and Steve þetta ہے اور یا جاند کی یہ کونج کوئی تذلک ہی کہ کہ wenینے اور رویہ آپ کو بھی کہ کچھا جسم چھتے ہیں جو اما نےیے الیسان باد ہمارے پاس بھی ہمارے پاس another here کہ یہ والا ویرینٹ ہے کے نہیں ہے مگر ابھی طرح ہم کو یہ ویرینٹ یہاں نہیں ملا ہے یوکی والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا رکھ فیصل ایک انٹرسٹنگ اس میں ایلیمنٹ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک طریقے ہم چونکہ ویکسین کی بات کر رہے ہیں ویکسین کا آنا ایک تو ویسی بڑا چیلنج ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے لوگ اتنے اجو کرد نہیں ہیں ویکسین کسی بھی چیز کی ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں تک پہنچنا اور اس کا لگوایا جانا پھر اس کے اوپر ایک بڑی کسی رقم بھی خرچ ہوتی ہے جس طریقے سے اس وقت کیسز آپ نے جیسا کہا کہ سلائٹ سا ڈیکلائن شروع ہوا ہے اگر انشاءاللہ یہ ہو جاتا ہے پہلی ویو کی طرح مزید کم ہو جاتا ہے تو ویکسین کی ضرورت کیا اس کے باوجود رہے گی ہمیں اور پورے ملک کو رہے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بات شاید اتنی ضرورت نہ ہو جتنی اس وقت ہمیں محسوس ہو رہی ہے نہیں جی سو ای ٹھنگ ویکسین کی ضرورت پڑے گی یہ والا وائرس که ہی جانی رہا ہے ایسا نہیں کہ جب ڈیکلائن ہوگا تو یہ دوبارہ سے دنیا سے غائب جائے گا یہ پراؤلنی اس کی اس طرح سے لہرے آتے رہیں گی اور جب ہی بھی لہر آئے گی تو ایک دم سے بہت سارے امبات ہوں گے سو ایتنی ضرورت کوئی غائب جائے ایسا ہی جو گے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مجوی اکر ارد کچھ جائے تو اس کا ای مطلب نہیں کہ ہمایے جو ایتیاい تدابیریں وہ حتم ہ جائیں گے بیچو س imposed دہ بہت سارے وقت اب کچھ سالوں تک ہم کو یہ میں آز کو رہنا اس کے بیمبرزوات پڑے گی ہمیں مطلب اس کے بیونے سے ایتیا ہے کہ ہمیں چاہرے ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہوں اور اتیاد کے ساتھ رہنا ہے maybe cases on and off اوپر نیچے ہوتے رہیں گے but at the end ہمیں اس کے ساتھ survive کرنا ہے right absolutely اور vaccine is just one more thing جو ہم کریں گے اس کے prevention کیلئے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی بتائی گا کچھ لوگ ایسے جو کوویٹ سے recover کر چکے ہیں اس وقت جو recoveries کی تعداد ہے وہ بھی بہت بڑی ہے 4,75,085 لوگ اگر اس وقت total effect ہوئے ہیں تو 4,25,000 recover بھی ہوئے ہیں یہ جو recovered لوگ ہیں یہ بڑے irresponsیبیلٹی دکھاتے نظر آتے ہیں میں نے بہت سے لوگ کو دیکھا ہے وہ بلکل آپ بے فکر چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے کرونا سے recover کر لیا ہے تو اب تو جیسے ہمارے اندر وہ تاکہ تھا گیا کہ ہم نیمت لے کے حالکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں آپ اس کو کانلی کلیر کیجئے گا کہ شاید نوے دن کے بعد آپ دوبارہ متاثر ہو سکتے ہیں اس سے کچھ ایسا ہوتا ہے دیکھیں اس میں تکوشہ نہیں کہ when you got infection ہو جائے تو یہ دوبارہ ہو سکتا ہے ہم نے کئی دی انفیکشن دیکھے ہیں اور جو last boy میں انفیکشن ہوگا ہے اور اب دوبارہ انفیکشن ہوگیا ہے یہ سواب بہت متعدہ ہے کہ ک�نے دنوں بعد ہی انفیکشن ہو سکتا ہے ایک مینا بہت دو مینا بہت تین مینا بہت دین مینا ہم سکی سمپلوں کے لئے اس کو تین مینا بہت دیکھے ہیں ہم ہم 100% شوہے ہیں یہ اس کا مطبہ ہے اور ہم نے اسے بھی دیکھیں جو دو مینے بعد بھی آئے دوبارہ انفیکشن لے کے ام سو ریلی ایک دک آپ کو ہو جائے تو آپ کی اس سے جان ہی چھوٹی بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ شخص ایسے بھی جن کو بہت مائل انفیکشن تھا سیکھنڈ بھی جن کو انفیکشن ہوا تو انکی بہت خریدکل کنیشن تھی ان کو میند ریٹر میں جانا کی ضرورت پر اچھو ڈاکٹر فیصل یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جن لوگوں کو جس طرح سے بھی ہم بات کری کہ کووڈ ہو جاتا ہے اور وہ ریکاور کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ کیریئرز بھی ہو سکتے ہیں مطلب اپنے بجت سے ہے کہ وہ ریکاور بھی کر گئے تو لوگوں کو کووڈ ان سے انفیکٹ ہو سکتا ہے یا اسے افیکٹ ہو سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ایک دکھا آپ ریکاور ہو جائیں تو اس وقت کے لیے تو آپ کا وائرس ختم ہو جاتا ہے تو آپ ایسا نہیں کہ آپ کے امینوں تو سپیٹ کریں گے مگر یہ ضرور ہے کہ ریکاوری کے بعد بھی اس کے بیماری کے اثرات آپ کے اندر بہت در تک رہتے ہیں کچھ لوگوں کو چیز ٹائپ نس، ہیوی نس، تھکاور، جوڑوں میں درد، برین میں فوقس ہوں ملکبن کو کونسنٹریشنل مسئلیں یہ کچھ لوگوں کو ہفتے مہینے بھی الگنس کو اس سے ریکھا پر ہونے تو بیگ ایڈاکٹر آویس تیہاں آپ کیسی دیکھتے ہوں گے جو دیلی بیسیس پر آ رہے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کے حوالے سے آپ کو مشورہ آپ یہاں سے دینا چاہیں کیونکہ کوویٹ تو ہے آپ سمجھا تو رہے ہیں بات تو کر رہے ہیں لیکن ایک ڈاکٹر کی بات کی اپنی حیمیت ہوتی ہے اور اس سے لوگ زیادہ کانشیس بھی ہوتی ہے ہمارے جو دوست ہی کہلیں گے یا جو لوگ ہیں یہ سنتے نہیں ہیں بلکل نہیں مانتے جتنا مرجین کو سمجھا رہے ہیں تو پلیز رکھ سب سے پہلے ہیں کہ وہی چیزیں رہے ہیں کہ اگر میری عمر زیادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہلکا سا نظرہ کانسی ہوگا میں ٹھیک ہو جاؤں گا مگر ایسا نہیں ہے جن لوگ کو بیماری ہوتی ہے بہت شدید بیماری ہوتی ہے اگر آپ اس پہلے نہ جائیں گی ایک اکشنگ نا پڑے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا شدید سر میں درد بایا اتنا شدید گسم درد بایا کہ اتنا سپروں نے کبھی بھی نہیں کیا اور اس سے میں نے بتایا کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کی اثرات ایسے نہیں کہ آپ کے بہت کل ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کو کئی مہینوں تک طبیب خراب رہتی ہیں تو ریلی یہی بہت شروع ہے آپ کے پاس کریں گے آپ کے پاس کریں گے آپ کے مارے پاس کریں گے شو ڈاکٹر صاحب تینکیو ویڈی مچ جواننگ ایسی لیندی ماننگ ایوک ویڈی گوڈ ڈی آپ ایک اچھا سا دن گزاریے گا اور دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی ڈاکٹر فیصل وز جواننگ اس یہ جتنے بھی کیسز کنفرمڈ ہیں ایک بڑی پوئنٹ بات ہے کہ اس میں سے دو لاکھ بارہ ہزار خالی سندھ کے اندر ہیں سندھ اس آن ٹاپ ان سارے کیسز کے اندر سپریز سب کو ادیاد کرنی چاہیے بریک کے بعد کچھ اور ہے آپ کے لئے